پچھلے چند دنوں میں دو ایسی کھٹنائیں دو ایسے واقعات ہماری اس دیش میں رونما ہوئے ہیں جو ایک طریقے سے کسی آتنک وادی کھٹنا سے کم نہیں ہے کسی آتنکی واردات سے کم نہیں ہے ایک آسم میں ایک یوپی میں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں واردات کے پیچھے کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی عام شخص نہیں ہے کوئی بم پھوڑنے والا نہیں ہے کوئی شوٹ آؤٹ کرنے والا کرمنل نہیں ہے اس کے پیچھے بیروکریسی ہے اس کے پیچھے پولیس ہے اس کے پیچھے وردی ہے اصام کی گھٹنا میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مہین الحق کے سینے پر گولی ماری گئی تھی پاؤں پر گولی مار کر اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک سترکاری پترکار جس کو ڈی ایم نے باقاعدہ اترائشت کیا ہوا تھا وہ ان کے سینے پر کودتا ہے اور ان کو مارتا ہے مردہ لاش پر اپنی پھڑاس نکالتا ہے دوسری واردات یوپی کے گورکپور میں پیش آئی جو منیش گھٹا کی ہے اس میں رات میں چکنگ کے دوران ہوتل میں آئی ڈی نہ ملنے پر نوک چھوک کے بیچ میں ان کو گولی ماری گئی کہا یہ بھی جاتا ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے یا اور بہت ساری باتیں اس میں کہی جاتی ہیں جو آپ کو میڈیا کے ذریعہ معلوم ہو چکا ہے ان دونوں واقعات کو آپس میں جوڑنے کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے وہ مفہوم ہے وہ مطلب ہے جو انصاف سے جا کر جڑ جاتا ہے وہ مفہوم ہے وہ مطلب ہے جو اس دیش کا فنڈامینٹل رائٹ رائٹ ٹو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے اس کا یہ مفہوم ہے ان دونوں واقعات کو جوڑنے کا مطلب ہے کہ جو ہمیں قانون کے نظر میں سب کو برابر کا حق ملا ہوا ہے وہ حق کہاں ہے منیش کپتہ کی بات کریں تو جدنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں ہمارے دیش میں خاص کر کے یوپی میں ابھی الیکشن قریب ہے اس میں سپا بسپا کانگریز ایم آئی ایم بی جے پی جو ان کا آج کل میزر نام ہے سارے کے سارے منیش کپتہ کے گھر پہنچے دلاسہ دیا ان کے لئے انصاف کی مانگ کی اور ان کے حقوق کی بات کی ان کے گھر والوں میں سے کسی کو نوکری دلانے کی بات کی ایک طریقے سے ان سے انصاف کے لئے آواز اٹھائی گئی لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مئین الحق کے بارے میں سوائے کانگریز مائنورٹی کے جو کی نظر آیا کہ کوئی اور نظر نہیں آیا کہ کسی نے آواز اٹھائی نہ اس میں آپ کی امائیم ہے نہ اس میں آپ کے سپا بسپا یا اسی طریقے سے آپ کی بی جے پی کوئی بی جے پی تو خیر اس میں ملویسی ہے کوئی اس میں کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے اب سوال یہ ہے کہ منیش کپتہ اور مئین الحق کے واردات میں کوئی ڈیفرنٹ ہے کوئی اور چیز ہے تو آپ کو واردات میں بہت کچھ خاص ڈیفرنٹہ ہی ملے گا منیش کپتہ کی بھی وردی کے ذریعے جان لی گئی ہے اور مئین الحق کی وردی کے ذریعے جان لی گئی ہے فرق اتنا ہے کہ منیش کپتہ کے رات کی ادھیرے میں لی گئی ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے لیکن مئین الحق کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ سیدھے سینے پر دن دہاڑے آن کیمرہ گولی ماری گئی ہے اور اس کے بعد اس کے سینے پر ان کی مردہ لاش پر جو تانڈو کیا گیا ہے پدرکار کے ذریعہ وہ بھی دن دہاڑے آن کیمرہ ہوا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ستاتی ہیں اور جو میرے دماغ میں بار بار پن کرتی ہیں اسی لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ منیش گپتہ کا جہاں تک مثلہ ہے کہ منیش گپتہ کو بھی انصاف ملنا چاہیے اور میں اس کے ساتھ ہوں ہر مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے لیکن کیا مئین الحق کو انصاف نہیں ملنا چاہیے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مئین الحق آسامی ہے بنگالی ہے ہندوستانی شہری نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مئین الحق کے پاس انڈین سٹیجنشپ کا کاغذ ہے نرسی میں ان کا نام آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم ایک طریقے سے دیکھیں تو مئین الحق کو انصاف دلانے کی زیادہ بات ہونی چاہیے بنسبت منیش گپتہ کے وہ اس طور پر کہ منیش گپتہ کی اپنی فیملی ہے منیش گپتہ کا اپنا بیکگراؤنڈ ہے منیش گپتہ کا اپنا بیجنس ہے منیش گپتہ کا اپنا گھر ہے ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ کھڑے ہیں لیکن مئین الحق کا دیکھئے وہ ایک مزدور ہے ڈیلی بیزز کا جس کو روز آنا کما کر کھلانا ہے اپنے بچوں کو پالنا ہے اس کا گھر اجار دیا گیا اس کے گھر اجار کر پھونک دیا گیا اس کے سر پر رہنے کا کوئی سایا نہیں ہے حالانکہ چاند منیش گپتہ کی بھی گئی ہے اور مئین الحق کی بھی گئی ہے لیکن مئین الحق کو انصاب دلانے کی بات اس لئے بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ اس کے سر پر چھت تک نہیں ہے اور کھانے کی روٹی تک نہیں ہے ایسا معاملہ منیش گپتہ کے ساتھ کم از کم نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے نام پر دعائی دینے والی اس دیش میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس تک نے وہاں پہنچ کر مئین الحق کے گھر پہنچ کر کوئی اس طریقے کی مانگ نہیں کی جس طریقے سے منیش گپتہ کے گھر باقاعدہ ایم پارٹی کے نیشنل پر اپتہ اسی مقارب پہنچے اور انہوں نے مانگاعدہ مانگ کی ان کی انصاف کی ان کو ماؤزہ دلانے کی ان کو نوکری دلانے کی سپا بسپا اور کانگریس جن کی بھی بات ہے کانگریس نے تو خیر یہاں بھی گئے تھے کانگریس والے وہاں بھی گئے تھے لیکن سوال یہ ہے کیا یوپی میں منیش گپتہ کی انصاف کی بات آج جو ہو رہی ہے تو اس کے پسمندر میں الکشن ہے کیا ہم یہ مان لیں کہ ام آئی ایم یا اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بات کرتے ہیں وہ منیش گپتہ کے یہاں اس لیے پہنچے اور مئین الحق کے ہاں اس لیے نہیں پہنچے کیوں یوپی میں الکشن ہے یوپی میں الکشن ہے اس لیے تمام پارٹیاں سبتہ پارٹی اور ویپخش کے پارٹیاں ساری کے ساری ان کو انصاف دلانے ان کی بیوہ کو نوگری دلانے ان کو موزہ دلانے کی بات کرنے لگے کیونکہ سامنے الکشن ہے یا اس لیے اور مئین الحق کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا یا ان کے حق کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی ان کے انصاف کی کوئی نہیں بات کرنے گیا ان کے گھر کسی نے جا کر کہ ان کی تازیت نہیں کی اس لیے کہ وہاں پر الکشن ہو چکا ہے اب الکشن نہیں ہے یا ایم آئی ایم کہ لوگ وہاں اس لیے نہیں گئے کہ وہاں ان کے پارٹی کو ابھی اوٹ نہیں لینا ہے یہ سارے سوالات ہیں یہ ساری باتیں ہیں ان کا جواب ہمیں نہیں چاہیے نہ ان کا جواب کسی کو دینا ہے لیکن آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے حقوق کی بات کرنے والی لوگ بھی ایسے معاملوں میں خاموش ہو جاتے ہیں